اور آج ان کی تعلیم کے بارے میں بھی جانیں گے چان گرین سے ریلیٹیڈ ہے اور جو کہ آٹھ نومبر کو لگ رہا ہے ہم نے پریویس ویڈیو بھی اس پر کی ہیں ایریس سے لے کے سیٹی جیریس تک جتنے سائنز ہیں زوڈیئک کے اس کے بارے میں اتیاط بھی پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے اور اس کے کتنے لوگ افیکٹ ہوں گے اور کون سے صدقات دینے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیئک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیئک اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ناظرین ایک کمنٹ آیا تھا جس میں ایک بھائی صاحب تھے مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے میں نے وہ کمنٹ پڑھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈاکٹر محمد علی صاحب کے بارے میں بتائیں اور میں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ ان کی تعلیم کیا ہے اور آج ان کی تعلیم کے بارے میں بھی جانیں گے وہ چاند گرین سے ریلیٹڈ ہے اور جو کہ آٹھ نومبر کو لگ رہا ہے ہم نے پریویس ویڈیو بھی اس پہ کی ہیں تو آئی ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں بھی جانیں گے چاند گرین کا ٹائم بھی انہوں نے بتایا پیشی ویڈیوز میں پھر آپ جو نئے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو ٹائم بھی بتاتے ہیں اور جو زوڈیک سائن ہے ایریس سے لے کے سیچی جیریس تک جتنے سائنز ہیں زوڈیک کے اس کے بارے میں اتیاط بھی پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے اور اس کے کتنے لوگ افیکٹ ہوں گے اور کون سے صدقات دینے ہیں ارومہ کلر کی چیز سے جو یہ علاج کرتے ہیں وہ سارے معاملات ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں پہلے کرتے ہیں اسلام و دعا اسلام علیکم سر سر کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھا سر کمنٹ کی طرف میں آؤں گا ایک بھائی صاحب کہتے کہ ڈاکٹر صاحب کی تعلیم کیا ہے کہاں کے آپ رہنے والے ہیں کہاں سے تعلق ہے اور کس کس جگہ پہ آپ نے جا کر تعلیم حاصل کی بڑی میرپانی جناب ان کی بھی اور آپ کی بھی اصل میں اچھا تو نہیں لگتا مرحلہ پوچھا تھا میں بتا دیتا ہوں میں نے اپنی جو ریسرچ دگری ہے وہ یورپ سے کی ہے اور اس میں سویڈن ہے اٹلی ہے پھر جرمنی ہے ریسرچ ڈگریز اپنی میں نے یہاں سے کی ہیں اور مین جو میرا سبجیکٹ رہا ہے وہ ہے جس میں میری ڈائسٹیشن ہے ڈاکٹرل ڈائسٹیشن وہ انترپرنیرشپ میں ہے بزنس منجمنٹ کا حصہ ہے یہ اور اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں لوڑ ایڈوکیشن میں تو اس میں ماسٹرز ہے اپلائیڈ لنگویسٹکس میں انگلش میں اور بی بی اے آنرز ہے مارکٹنگ میں اور یہ چیز ہے ایک ماسٹرز دگری میری سویڈن سے بھی ہے وہ سٹیٹیجک انترپرنیرشپ میں ہے تو یہ ہے کوالیفیکیشن اکیڈیمک اور باقی جو ہے ایسٹرالوجی سے جو ریلیٹ کر رہی ہے وہ مختلف جگہوں سے ہے اس میں پاکستان پھر انیس سال پاکستان سے باہر جو گزارے اس میں یو اے ای میں بہت سارے انڈین اسٹرالوجرز کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا ہے میرا پریکٹس بھی رہی ہے پریکٹس مطلب وہاں پہ تو خیر اوپن لی نہیں اجازت ہے یو اے ای میں مگر لوگ کرتے ہیں اور وہ یو اے ای کو بھی پتا ہے کہ ہوتی ہے پریکٹس یہاں پہ تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ان سے بھی جو وہ ویدک اسٹرالوجی ہے انڈین اسٹرالوجی وہ سیکھی اس کے بعد ٹرکش کافی ریڈنگ میرے پاس ایک آرٹ اللہ تعالی نے دیا ہے ٹرکش کافی سے جو ہے میں جو کیلکولیشن ہے اسٹرالوجیکل کیلکولیشن جس طرح ہوتی ہے اس طرح ٹرکش کافی سے بھی ریڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی سائنز اور سیمبلز کی وہ ریڈنگ ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ نیمرالوجی جو ہے وہ بھی پاکستان ہے اور اور مختلف ممالک ہیں ملیشیا میں میرے ایک ٹیچر ہیں جنہوں نے نیمرالوجی سکھائی مجھے اور اس کے علاوہ بس مختلف چیزیں ہیں پھر کلر لائٹ اور اروما والا جو ڈپلومہ اور سرٹیفیکیٹ ہے میرے پاس وہ جرمنی سے ہے جرمنی کی ایک بڑی اچھی رناؤنڈ یونیورسٹی ہے اس سے یہ ڈپلومہ ہیں میرے پاس تو بس یہ ہے مختصرا اس کو کر رہے ہیں اور پھر ریسرچ پیپرز ہیں میرے دھیر سارے میرے ان سبجیکس پہ بھی ہیں بزنس منجمنٹ پہ بھی ہیں انٹرپنیورشپ پہ بھی ہیں اور وہ گائے بگائے جو ہیں مختلف جگوں پہ پبلش ہو رہے ہیں وہ تو یہ یہ کر رہے ہیں اور ریسرچ ہماری چل رہی ہے یہاں پہ بھی کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پڑھا رہا ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ سال میں کچھ ٹائم جو ہے وہ میں نے میں نے پاکستان سے باہر جو یونیورسٹیز کی کمیٹمنٹس ہیں سائنمنٹس ہیں میری ان کو پورا کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے یہ بات ہے بہت شکریہ ان بھائی کا جنہوں نے یہ کمنٹ کیا بلیف کریں میری نالج میں بھی آج اضافہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا تھا سر میں اتنے ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں میرے آج نالج میں یہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ان بھائی کی وجہ سے ڈیٹیل تو آپ بتاتے رہتے ہیں لیکن کافی چیزیں آج اوپن لی ہوئی ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب سکولنگ اچھی ہوتی ہے کسی بچے یا بچی کی تو وہ بڑا ایفیکٹ رکھتی ہے اوورال لائف پہ ایڈیوکیشن پہ میں اللہ تعالیٰ کا تھنک فل ہوں اور میں جو میرے اساتذہ حیات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں گیریزن بوئیس آئی سکول لاہور کینٹ سے میں نے میٹرک کیا پھر ڈی پی ایس مانٹل ٹاؤن سے میں نے ایف ای سی کی اس کے بعد گریجویشن اور ماسٹرز ریہ گرمنٹ کالیج لاہور سے ہے تو میں سب کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا تو ہوں ہی تو ان لوگوں نے پڑھنے کی امانگ جو ہے وہ پیدا کی ہے پڑھا ہے ابھی بھی خواہش ہے ایک اور جو ڈاکٹریٹ ہے اس کا ریسرچ پیپر ابھی میں نے فائنل کیا اس کا ڈیفینس جو ہے وہ بھی کرنا ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ 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 ناظرین یہ تو ڈاکٹری صاحب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ہم نے بتائی تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ لگا اور نو ڈاؤٹ بات کرنے کے انداز سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے قابل ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی ہم بھی انٹرویو ایسین ہی ڈاکٹر صاحب کا لے کر آتے ہمیں پتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت قابل ہے یہ صرف یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میں کسی قابل بھی نہیں سارا بہت قابل ہم سیکھتے ہیں آپ سے اور ناظرین بھی بڑے مفید ہوتے ہوں گے اپنے مطلب بارے میں جان کر اچھا سر اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں چان گرہنک پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا سر جاننا چاہوں گا کہ زوڑک سائن کے حوالے سے کہ اس پر اس کے میرٹ کے ہیں اور ڈی میرٹ کے ہیں یہ تو آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ جس ٹائم پہ یہ لگے گا اور دو گھنٹے کے لیے رہے گا وہ سارا لوگ دیکھ لیے لوگوں نے اب جو ہے عام پبلک جو ہے جو ویکلی اور اس کو بھی ہم کرتے ہیں اس سے ریلیٹ کر کے ایریس سے لے کے پائسیس تک جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں احتیاط اس میں کیا کرنی ہے پڑھنا کیا ہے رنگ روشنی خوشبو کونسی انہوں نے لگانی ہے یہ ساری چیزیں سار میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں اچھا جی یہ آٹھ سومبر کو جو ہے یہ لگ رہا ہے اور یہ ٹورس میں لگ رہا ہے ٹورس جو ہے اس کا حاکم جو ہے وہ وینس ہے ہر جو پلانٹ ہوتا میں بتاتا چلوں یہاں پہ جو اسٹرولوجی کے شائقین ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں اسٹرولوجی کو ساتھ فیزیکل پلانٹس ہیں دو جو ہیں وہ شیڈو پلانٹس ہیں کچھ جو لوگ ہیں کچھ سکول آف اسٹرولوجی جو ہیں وہ نیپچون اور پلوٹو اور یونینس کو بھی پڑھتے ہیں مگر بیسیکلی جو کام نکلتا ہے جو پڑھا جاتا ہے جس سکول آف اسٹرولوجی سے یا جن سکول آف اسٹرولوجی سے میں نے پڑھا ہے اس میں فائنل ہم نے کیا ہے پاکستانی اسٹرولوجی کو جو میرے استاد مطرم ہیں جن کا میں بہت مشکور ہوں خان صاحب کا انہوں نے جو ہمیں پڑھایا وہ یہ ہے کہ سات پلینٹس اور دو شیڈو پلینٹس ہیں باقی پلینٹس کو پڑھا ہے ہم نے مگر یہ ہے کہ ہم اپنی کیلکولیشن جو بناتے ہیں جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ذائچے کے لیے جو بچے جن سوڈنٹس کو مختلف ممالک میں آن لائن مجھ سے جو پڑھ رہے ہیں اسٹرولوجی ان کو میں پاکستانی اسٹرولوجی جو ہے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ بیس ریزلٹس دے رہی ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آٹھ رومبر کو یہ ٹورس میں لگ رہا ہے ٹورس is being governed by وینس اور وینس جو ہے اس کے دو پلینٹس ہیں ایک ٹورس ہے اور ایک لیبرائر تو یہ گرہن جو ہے ٹورس میں لگ رہا ہے اس کے ایفیکٹس جو ہیں پہلے ہم ایریس سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پاکستانی وقت کے حساب سے تقریباً پانچ چالیس پانچ بے آلیس کی آراؤنڈ جو ہے وہ دس منٹ پلس آپ رکھ لیجئے یعنی آپ ساڑھے پانچ سے سمجھ لیجئے کہ یہ اور ایسٹارٹ اچھا یہ جو اس کے اندر نا وہم کی ڈر کی ضرورت نہیں ہے بس پریکوشنز جو ہیں وہ لینی ہے کیونکہ یہ وہ منظر ہے لائٹ جب سورج گرہن ہوتا ہے لائٹ کا وہ منظر ہوتا ہے جو قیامت والے دن منظر ہوگا لائٹ کا اور جو ہے چاند گرہن اس کی بھی جو ہے امپلکیشنز ہیں پناہ مانگی گئی ہے اس میں بھی جو ریڈییشنز ہیں وہ نیگیٹیو ایفیکٹ تو لے کے آتی ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا مگر ظاہر ہے کہ اگر کچھ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نمازِ خصوف جو ہے وہ پڑھی جائے جب سورج گرہن لگتا ہے تو نمازِ قصوف پڑھی جاتی ہے اور اس میں نمازِ خصوف خصوف جو ہے وہ نفلی عبادت ہے نفل آپ پڑھتے ہیں اس میں قیام جو ہے آپ کا طویل ہونا چاہیے اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں فرسٹ جو پلانیٹ ہے ایریز فرسٹ جو زوڈی ایک سائن ہے ایریز اس کی جو نیگٹیوٹیز جو آئیں گی ریڈییشنز کی وجہ سے وہ آئے گی کہ آپ کو ایکزاوسشن فیل ہوگی ایکزاوسٹڈ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ کوئی ایکزاوسٹ ہو گئے ہیں کام نہیں بھی کیا ہوگا زیادہ تو تکاوٹ کی فیلنگ ہوگی ذرا اتمنان جس طرح بندے کا خراب ہوتا ہے بے اتمنانی سی رہے گی اور نہ یار چھوڑوں پرے بعد میں دیکھی جائے گی ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو کانسنٹریشن ہے فوکس ہے وہ آپ کا آئے لوز ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایریز والے جو ہیں آئے ان کو پڑھنے کے لیے میں ایک چیز آئے ہدیہ کرتا ہوں یا اللہ یا باقی یا اللہ یا باقی یہ دو سو دفعہ جو ہے اچھا اس کو پڑھیں درود ابراہیمی دو دفعہ پہلے پڑھیں اور دو دفعہ بعد میں اور درمیان میں پڑھیں یا اللہ یا باقی نماز خصوف بھی ادا کریں اور یہ جو ہے یہ کریں چلتے پھرتے کھلا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں مگر اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ٹورس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹورس میں لگ رہا ہے گرہن تو ٹورس والوں کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے اپنا ایکسکلوسف جو ہے کیلکولیشن وہ بھی مجھ سے لے سکتے ہیں زائچہ اگر بنوانا چاہتے ہیں زائچہ بنوانے کیونکہ زائچہ ہی بنتا ہے انیشلی تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹورس والے جو ہیں یا اللہ یا حاوی یا حادی اس کو پانچ سو مرتبہ پڑھیں نماز خصوف تو پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں اور اس دن خاص جو صدقہ کریں وہ کسی مستق کو یا مستحقین کو اپنی اپنی توفیق کے ساب سے کھانا کھلائیں اور میٹھی چیز جو ہے وہ تقسیم کریں ٹھیک ہے تاکہ زندگی میں جو ہے مٹھاس وہ آئے اور اس کی تلخی جو ہے ریڈیشن کی بتا کر دیں کہ میں اس لیے دے رہا ہوں یہ مقصد ہے صدقہ ہمیشہ بتا کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ چرچڑا پن خاص طور پر اپنے جو لوگ ہیں بہن بھائی بلیڈ ریلیشنز کزنز ٹھیک ہے دوست ہے باپ ان سے چرچڑا پن نہ کریں کیونکہ پیدا ہوگا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے دیکھیں یہ ایسٹولوجیکل ایڈوائیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی کیلئی آزاریں ان کو کنٹرول کرنا ٹھیک ہے اچھا نون رومانٹسزم جو ہے وہ ہوگا یعنی بہت ہی رومانٹسزم جہاں پہ آپ کے ہونے کی جگہ ہے نون رومانٹسزم بیہیوئر آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹائم ہے یہ نکل جائے گا انشاءاللہ جیمینائی جو ہے وہ سبز دال کا صدقہ دیں ٹھیک ہے جی اس میں مونگ کی دال بھی ہو سکتی ہے ثابت مونگ بھی ہو سکتے ہیں اچھا ایریز والوں کے لئے صدقہ میں نے نہیں بتایا ایریز والے جو ہیں اس سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں چاول بھی ہو سکتے ہیں دودھ بھی ہو سکتا ہے انڈا ہو سکتا ہے سفید کپڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا صدقہ دیں اور جو جیمینائی والے ہیں ان کے لئے یا اللہ یا کافی یا واحد ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے حساب سے پڑھ لیں کھلا پڑھ لیں تصویح اپنا مطلب اس کو جیمینائی کا اور صدقہ صدقہ میں نے بتایا سبز دال جو ہے سبز دال ٹھیک ہے یہ جیمین ٹھیک ہے سبز رنگ کی کوئی چیز ہے سبز دال ہے ٹھیک ہے مجھ سے ایک کو کسی کو سبزی جو ہے وہ دے دیں تاکہ وہ اپنا کھانا ہونا بنا لکھ جیسے پالک ہو گئی اس طرح کی سبز گرین گرین جو ویجیٹیبل ہے اچھا یہ جو ہیں یہ انڈیسائسیونیس کا پری ایفیکٹس بھی آفٹر ایفیکٹس بھی ہے ٹھیک ہے تو پری ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس میں انڈیسائیسیونیس یعنی فیصلہ کرنے میں مشکل کسی فیصلے پہ کسی نتیجے پہ پہنچنے میں مشکل پلس جو ڈیلز کر رہے ہیں جو بزنس والے لوگ ہیں یا جو آپ سمجھ لیجیے کہ جہاں پہ کوئی ڈیل ہونی ہے بزنس سے ریلیٹیڈ وہ ڈیلے ہوگی ٹھیک ہے ریڈیئیشن تو آپ اس کو کنٹرول کریں سمارٹلی ہینڈل کریں ٹھیک ہے یہ حرف آخر تو ہے نہیں وہی بات ہے استرالوجی is just a guideline based on calculations calculations can be wrong calculations can lead you to a better path پہ in your lives ٹھیک ہے اچھا سر میں چاہوں گا کہ ساتھ ان کے نا لوگ questions کرتے ہیں ان کے لوگوں کے یہ ہوں گے ان کی پارٹنشپ جو life کی جو زندگی کے بارے میں وہ بھی تھوڑا guide کرتے ہیں جن کا جہاں پہ جو problem ہے indicate ہوگا میں وہ بتاؤں گا جیسے میں نے بتایا نان romanticism اب ظاہر ہے میہ بیوی میں ہی ہوتا ہے زیادہ تو باقی تو آپ دیکھیں کیا ہے یا کیا نہیں تو وہاں پہ دو شادی والے حضرات بھی ہوں گے تو وہ سوچ سوچ میں پڑھیں گے کیا دونوں کے ساتھ مطلب یہ معاملات رہیں گے ہاں جس کی تین ہوں گی وہ تین کے لیے سوچے گا جس کی چار ہوں گی وہ چار کے لیے نون romanticism جو ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے دیو ٹو ویوز ریڈییشنز ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کینسر کی کینسر والے کسی بھی بات کی اوپر فیملی کو لے دوستوں کو لے کام کو لے ٹھیک ہے اس طرح کی بات نہ کریں یا اپنے ذہن پہ دماغ پہ اثر نہ کریں کیونکہ کینسر کا لوٹ جو ہے وہ بڑا ٹینڈر ہے فیمل پلانٹ ہے تو وہ بڑا مون ہے تو وہ جو ہے اپنا جذبات کا دھیان رکھنا ہے کینسرینز نے باجرہ اور چاول اپنی توفیق کے حساب سے مکس کر کے وہ پرندوں کو کھلائیں ٹھیک ہے یہ صدقہ ہے آپ کے لئے اور یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا اللہ یا حافظ یا حفیظ اس کو تری ہنڈر ٹائمز پڑھیں اور نماز خصوف وہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے غیز غزب سے غصے سے پناہ مانگے شیعتین کے شر سے پناہ مانگے ٹھیک ہے اس میں جنات نہیں اترتے چڑھے لیں نہیں آتی مگر نیگٹیو ریڈییشنز کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں جو بابا جی ہوں گے انہوں نے تو ڈرائے ہوگا جو ملے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی چاند گرہن آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا وہ پتہ یہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ لگے ہوئے چیزوں کے اوپر خدا کے لئے ہینڈل کریں چیزوں کو تو زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی سائنٹیفکل اینڈ قرآن اگر کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہاں مسئلہ ہے تو اتنا ہے کہ استغفار کرو اور اللہ رب فرماتا ہے کہ مجھ سے جڑ جاؤ اور زیادہ ٹھیک ہے اس میں اپنا ہی بھلا ہے کوئی خرابی کوئی چیز اگر ہماری نظر سے ہٹا کے رکھی ہوئی ہے تو اس نے مسئلحت کے تحت کہا بھی ہے کہ یہ کرو تو اگر کوئی ہوگی خرابی تو ٹھیک بھی ہو جائے گی انشاء اللہ ریڈیییشن کی وجہ سے جو پرابلم آ رہی ہے وہ میں ارز کر رہا ہوں اس کے بعد آجاتا ہے لیو اچھا اب میں نے نا پچھلی ویڈیو ہوئی ہے ہماری اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا کھیل لونر اکلپس ہے یا سولر اکلپس ہے چاند گرہن ہے یہ سارا ان کا جو افیکٹ ہے نا وہ ہے انگلز انگلز کی گیم ہے ساری کہ کون سی چیز کس انگل کے اوپر آ رہی ہے اس وقت میں سورج گرہن کے وقت کس انگل میں اور چاند گرہن کے وقت کون سا پلینٹ کس انگل کے اوپر ہے اور اس کے اوپر اس لائٹ کا اثر کیا ہو رہا ہے اور اس لائٹ کے اس اثر کی وجہ سے جو اس پلینٹ سے لوگ بلانگ کرتے ہیں ان پہ کیا اثر آتا ہے ریڈیشن کس طرح سے ان پہ اثر انداز ہو لیو والے جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹویلتھ انگل ہے بارو انگل ہے بس یہ ٹھیک انگل ہے یعنی یہ بہت زیادہ نہ افیکٹ کرتا ہے نہ خراب کرتا ہے افیکٹ تو آئیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ جو فینانشل لوسز ہے دیکھے نہ کر وہ ہو سکتے ہیں تو احتیاط کریں ٹھیک ہے احتیاط سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کو فینانشل لوسز آئے ٹھیک ہے اور سکس ہاؤس جو ہے ساری جو ایٹھ ہاؤس ہے وہ اس دن جو ہے ایلیویٹیڈ ہوگا ان کا لیو والوں کا ایٹھ ہاؤس جو ہے وہ بلونگ کرتا چھپی سازش وہ ہو سکتی ہیں چھوٹی موٹی جو ہیں یا بڑے لیول پہ ہیں پلس یہ اس دن ممکن ہے کہ کوئی بیماری جو چھپی بیماری ہے وہ لیو والوں پر ظاہر ہو یا آپ جیسے ٹیس کرواتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی ہیڈن جو ڈیزیز ہے وہ چیز سامنے آ جائے اچھا اس کے بعد ان کے لئے جو صدقہ ہے وہ دال چنہ ہے ٹھیک ہے پیلے رنگ کا صدقہ ہے کپڑا دے سکتے ہیں دال چنہ جو ہے وہ کسی مستق دیں یا اللہ یا مغنی یا محیط یا اللہ یا مغنی یا محیط یہ کھلا پڑے نماز کسوف کے بعد اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اپنے لئے دعا کریں اور اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو ورگو کا انگل جو ہے وہ گیار انگل کے اوپر وہ ہے اس کا ایفیکٹ انگل سے آئے گا یا پنک رنگ کی کچھ چیز دال مسور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ دیں کسی مجھ تک کام آئے اور یا اللہ یا شافی یہ آپ نے یا اللہ یا شافی اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہوتا نا ذہنی طور پہ انسان بلینک ہو جاتا کہ سمجھ نہیں آتی وین اس کی بلر ہو جاتی ہے سامنے کچھ نظر نہیں آرہ ہوتا اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی اندر ایک جس خالی پن ہوتا نا انسان کے وہ چیز آ سکتی ہے اور جو سوچ کا انگل ہے وہ بلر ہو سکتا ہے اس لیے اپنے ذہین کو ایکٹیو رکھیں اپنے یا کوئی اس طرح کی چیز وہ لے کے بیٹھیں یہ جو پانچ دن پہلے اور آٹھ دن بعد اس میں ذہن کو انگیج رکھیں خوکلا پن نہ آنے دیں اپنے اندر اس کے بعد ان کے لئے صدقہ ہے وہ چاول اور چینی ٹھیک ہے اپنی توفیق کے حساب ہاں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جو ہے سیم کلرز بھی آ جاتے ہیں اور یہ کھلا پڑھیں نماز کصوف بھی پڑھیں استغفار بھی کریں اور یہ بھی پڑھیں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جہاں پہ تعداد مقرر ہے وہاں پہ بتا رہا 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 اور جہاں پہ جہاں کے اندر جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آ ٹکراؤ ہے لوگوں کے ساتھ پبلک کے ساتھ پھر اس کے بعد انسٹیوشن کا کہہ لیں آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ پر پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے گھر میں آسکتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہیں ایشوز وہ آسکتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مانگنا شروع کریں تاکہ اس دن کی جو ریڈییشن ہیں ان سے کوئی نیگٹیو ایفیکٹ اس طرح کے کریئیٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ ہر شہ پہ قادر ہے پھر انسان کو بھی اس نے کسی حد تک قدرت عطا کی ہے ہم اسی کے مرہونے منت ہیں اللہ رب العزت کے تو ہم دعا کر سکتے ہیں اور قبول کرنے والی وہ پاک ذات ہے سکورپیو ان کے اوپر جو ہے پرابلم یا نیگٹیویٹی ریڈییشن سے وہ ایموشنل انسٹیبیلیٹی جو ہے نا وہ ایموشنل لائف کے اندر اشیوز اچھا تیک ہے they can arise within the family parents کے ساتھ اشیوز ٹھیک ہے بہن بھائیوں کے ساتھ اشیوز یہ چیز آئے گی اور نیگٹیویٹی اف تھوٹس جو ہے نا وہ اوبر شیڈو کرنے کی کوشش کرے گی جس کی وجہ سے سکورپیون جو ہے نا سکورپیو والے وہ ری ایکٹ کر سکتے ہیں تو اپنے temper کو میں بول رہا ہوں کہ اس کو کنٹرول رکھئے اور ان کے لئے کالے ماش اس کے لئے کالے سکورپیو والوں کے لئے صدقہ کالے ماش یا کالے کپڑے کا ہے اور ان کے پڑھنے کے لئے ہے یا اللہ یا وارث یا والی یہ تین تصمیعہ تین دفعہ درود ابراہیمی پہلے اور تین دفعہ بعد میں یہ پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ کے اور یہ اللہ کے حضور یا اللہ یا وارث یا والی یہ پیش کریں اپنی دعا کریں اللہ تعالی مہربانی فرمانے والا اس کے بعد آ جاتا ہے سیجیٹریس سیجیٹریس جو ہے وہ چھٹے انگل کے اوپر نظر اس کی جو تو اس کے اندر جو ہے نا ہیلتھ آپ کی آپ کی کارکردگی آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈرین ہو سکتی ہے اچھا انرجی کے لیولز لو ہو جائیں گے تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ کوئی سخت word فیملی کے اندر بار تو غیر بولتے ہی نہیں کسی کو بولنے نہیں چاہیے فیملی کے میمبر کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی سخت لفظ بولیں ریٹرن میں آپ کی انسلٹ ہو جائے اور وہ معاملہ اگریبیٹ ہو اور وہ اس طرف چلا جائے جو پھر ارپیر ریبیل ہو جو دوبارہ رشتہ پروپر بنی نہ سکے تو اس طرف نہیں لے کے جانے بات کریئٹ نہ ہو جائے یا چینج نہ ہو جائے اچھا اس میں جو برابلمیٹک ایریا زیادہ آرہا ہے وہ کیپریکون کے لیے کیپریکون والے جو ہیں جدی والے جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایڈوکیشن میں ایشوز ہیں فیملی میں ایشوز ہیں بابلے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے ایشوز ہیں باتچیت ہے اس میں ایشوز ہیں اور زیادہ تر وہ ریلیشن جو دسٹنٹ ریلیشن ہیں یعنی منگنی ہے یا نکاح ہے یا میہ بیوی ہیں وہ فون پہ بات چیت کرتے ہیں اگر اس دیوریشن میں تو زیادہ پاسیبیلیٹی ہے کہ لڑائی جگڑی کی طرف بات چلی جائے گی تو کوشش یہ کیجئے کہ ان سپینس کے اندر میں بتایا اس میں تھوڑے سپینس کے لیے جہاں پہ وہاں بات کریں جس طرح یہ اب دیکھتے ہیں نا کہ لمبی باتیں ہوتی ہیں اور نیگٹی میں ہو جاتا ہے ویسے بھی دیورس ریشو وہ آج کل زیادہ ہے اور اس ٹیکنالوجی جو ہے اس نے جہاں پہ بہت سارے فائدے دی ہیں کمیونکیشن ٹیکنالوجی اس نے بہت ساری خرابیاں بھی کی ہیں تو اس چیز کو نا وہ ایوائیڈ کیجئے لمبی کانورسیشن جو ہے وہ نہ کریں تاکہ کوئی ایشو نہ آئے اور خاص طور پر جو لوئرز ٹیچرز ہیں لوئرز ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ کسی ایسی آہ ڈسکشن ڈیبیٹ کے اندر نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہوں ٹیچرز کے سرڈنز کے ساتھ ہو جائیں یا ٹیچرز کے ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ہو جائیں لوئر کے ججز کے ساتھ ہر جگہ پہ نظر آنا ہے یہ سٹارٹ ہونا ہے نورٹ ویس سے اور یہ سٹارٹ ہوگا آپ سمجھ لیجئے گرین لینڈ سے سٹارٹ ہوگا یورپ کے کچھ ہستوں میں نظر آئے گا اس کے بعد یو ایس میں کینیڈا میں پاکستان میں جوزوی طور پر نظر آئے گا اور یہ کوسٹل ایریا میں تو امان میں بھی اینڈ اپ ہوگا یہ ہے کہ اس کے انگلز ہوں گے جہاں جہاں یہ ہے پوری دنیا پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا کیپریکون کے لیے صدقہ میں بتا دیتا ہوں کیپریکون کے لیے لال رنگ کا صدقہ اور کالے رنگ کا دو چیزوں کا صدقہ جو بعد کالے ماش رہے ہیں اس کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں کالے رنگ کا کپڑا بھی دے سکتے ہیں کوئلے کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں بتا کے دیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو ضرورت ہے جن کے پاس گیس نہیں ہے بہت سارے ایریاز ہیں تو بلیک کلر کا جو صدقہ ہے نا کیپریکون کے لیے وہ اور میج کا صدقہ دے دیں مگر کوشش کیجئے کہ دارک ریڈ کا صدقہ زیادہ بہتر ہے کپڑا بھی ہو سکتا ہے ایکویریز آ جاتا ہے اس کے ہیلتھ اشیوز ہیں اور ہیلتھ اشیوز جو ہیں وہ ریلیٹ ہو سکتے ہیں ایٹنگ ہیبٹس ہے اپنے کھانے کا پینے کا دھیان رکھنا اپنے ان دنوں میں پری این پوسٹ ایکلپس ڈیز سر نیکس جو ہے وہ پائسیز ہے پائسیز کے لیے یہ ہے پائسیز والوں کو تھوڑے سی اشیوز آئیں گے اس کے ڈسیپلنی ڈسیپلن سے ریلیٹڈ جو اشیوز ہیں وہ آئیں گے ڈسیپلن آپ کہہ لیں اپنی فیملی میں اپنی ورک پلیسز پہ اپنے بزنس میں ٹھیک ہے تو اس کی مینٹیننس کے لیے نہ تو زیادہ سٹریس کریں اپنے کولیگز کو اور اپنے ڈسیپلن کا خیال رکھیں اگر آپ جوب کر رہے ہیں اگر آپ ظاہر ہے آپ فیملی پرسن ہیں تو اپنی فیملی میں اس کا خیال رکھیں اس کے لیے اوور سٹریس یا اوور ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نورمل طریقے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے میں نے چیزیں بتائی ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیز سے ریڈی ایشن جو ہیں وہ جب آپ نے اس فیز سے گزر نا ہے تو ریڈی ایشن نے ایفیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ان سے لڑنا ہے آپ کو سٹریٹیجی بنانی ہے اچھا جو پائسز والے ایک تو دوسرا ایموشنل جو ہے اس سے بچنا ہے اوور گیم ہے ساری اسٹرولوجی کی ایکلپسز کی یہ ساری اینگلز کی گیم ہوتی ہے نظرات کی گیم ہوتی ہے تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کنٹرول بھی ہو جاتی ایسی ہے کہ ایک کلاس کے اندر کیمسٹری سو بچوں کو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں جن کو نہیں سمجھ جاتی وہ فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا میں آپ کو نا جو ویورز ہیں ان کو میں شورٹلی ایک چیز بتا دیتا ہوں ایریز والے ان کے لئے مست ہے چاند گرہین سورہ واقعہ کی تلاوت کریں ایک دفعہ پڑھیں دروش پڑھیں والا آخر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نماز خصوف وہ ادا کریں اور جو میں نے اوپر تسبیح بتائی ہے وہ کریں ٹورس والے جو ہیں چونکہ ٹورس میں چاند گرہین لگ رہا ہے تو سورہ کینسرین جو ہیں وہ سورہ قمر کی تلاوت کریں سورہ فلق سورہ ون ناس جو ہے وہ بھی اکتالیس اکتالیس دفعہ پڑھیں ٹھیک ہے پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے پانی پہ بھی دم کر پی سکتے ہیں اپنے اوپر بھی کریں اپنے جو پیارے رشتے ان کو بھی تصور میں رکھ دم کر دیں اس کے علاوہ جو لیو والے ہیں لوگ ان کا تعلق لیو سے ہے سورہ قحف کی تلاوت کریں اور جو لوگ تلاوت نہیں کر سکتے ان کو میں سب کے لئے اوور آل بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن کریم اگر خدا خاصتہ نہیں پڑھا تو ان کو سورہ جو ہیں ان کو لگا لیں اور سن لیں ٹھیک ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ سنیں ان کو ورگو والے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور لبرا والے بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں مگر تین دفعہ ٹھیک ہے یہ بھی تین دفعہ کریں کیونکہ لبرا اور طورس ایک ہی وینس سے بلانگ کرتے تو وینس ایفیکش نہیں ہوگا انشاءاللہ قرآن کریم کی پاور سے برکت سے اور سکورپین سورہ محمد کی تلاوت کریں سیجیٹیرین سورہ مدسر اس کی تلاوت کریں اور کیپریکونین سورہ نصر تین دفعہ درود شریف پہلے تین دفعہ بعد درمیان میں اکیس مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں ٹھیک ہے پڑھ کے دم کریں اللہ سے دعا کریں اور جو ایکویرین سورة نبا تیسویں پارے کی سورت ہے اور پائیسین سورہ مضامل کی تلاوت وہ کریں اور اللہ تعالی کی جو رحمتیں ہیں جو رحمت ہے اس کی پروردگار کی اس سے فائدہ اٹھائیں استغفار کریں کسرت کریں اور اللہ تعالی کے قریب ہوں بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا ناظرین دیکھ رہے کہ دکٹر محمد علی اپنے ویور سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنی لمبی ویڈیو انہوں نے آج بتائی آپ لوگوں کے لیے تاکہ ہیلپ سیکشن میں بتائیے گا پلیز اللہ محول بنائی آپ کا چینل ہے ہم سب کا یہ چینل ہے تو ایک اچھا بتائیں آپ ایجو کےٹیڈ لوگ ہیں نو ڈاؤ ایجو کےٹیڈ پیپل بھی یہ چینل دیکھتے ہیں تو ناظرین جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا وہ بلکل ٹھیک کرتا اپنے مزبان فلک شے کو دیں اجازت ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ